کہ اب پانچ سالوں میں تین مرتبہ تین ہمسائیوں کے ساتھ ہمارے ملٹری کلیشز ہوئی ہیں دوزار انیس ہندوستان انہوں نے شروع کیا تھا پلواما کا پھر ابھی ایران سے ساتھ ہوا ہے ابھی افغانستان کے ساتھ ہوا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ امریکہ نے بھی کھل کے پہلی دفعہ کلیر کر دیا ہے کہ وہ جو دو ہمارے ہمسائیں ہیں چین کے ساتھ سیپیک اور ایران کے ساتھ پائپ لائن اور گیس پائپ لائن ان دونوں کے خلاف وہ کھل کے سامنے آگیا ہے جو پاکستان کے لیے ہماری اقتصادی ازادی کے لیے سیپیک اور تبانائی کی ازادی کے لیے گیس پائپ لائن بڑے اہم ہیں یہ جو ایک بڑا چیلنجنگ سیناریو ہے یہ کسی بھی گورنمنٹ کے لیے بہت ہی بہت ہی مشکل ہے اور ظاہر ہے کہ اگر انٹرنل ڈیویجن ہو تو اس سے نمٹنا اور زیادہ مشکل ہے اور اس پوری صورتحال میں اس نئی حکومت کو جس کے پاس بہرحال ویسے تو منڈیٹ ہے لیکن اگر الیکشنز کے نتائج اور اس میں دیکھیں تو ظاہر ہے کہ اس پر سوالات ہیں اس کو اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے کیا کرنا چاہیے بہرحال جو گورنمنٹ ہے جو چیزیں ہیں ہمارے سامنے ہیں لیکن پاکستان کو ہم پچیس کروڑا قوم کو ان چیلنجز سے نمٹنا بھی ہے اس کے لیے کیا مناسب حکمت عملی ہو سکتی ہے اور کیا کوئی اس کا ایک کمپوزٹ سلوشن ہے جی ہے جی بالکل ہے کیونکہ دیز آر مین میڈ پرابلمز میرے خیال میں تین سٹیپس بڑے ضروری ہیں ٹھک 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 کور ایشو اس وقت پاکستان کا ہے سیاسی وہ جو یہ سیاسی چپکلش ہے پولرائزیشن ہے اور آج مجھے بڑی خوش ہوئی فوٹوگرافز دیکھے فرنٹ پیج میں کہ رجیم چینج جو دوزار بائیس کا ہوا تھا جب عمران خان کی گورنمنٹ ٹاپل ہوئی تھی اس کے بعد پہلی دفعہ چاروں چیف منسٹرز تین مختلف جماعتوں کے پی ٹی آئی پی 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 ایم ایل این کے وزیراعظم کے ساتھ اکٹھے کھڑے ہیں سٹریٹیجک انویسمنٹ فسیلیٹیشن کاؤنسل کی میٹنگ میں اور میرے خیال میں وہ جرلل آسیم منیر کی سرپرستی میں ہوا ہے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مشاہد حسین سید چیمن پاکستان چائنہ انسٹیٹیوٹ اور پاکستان کے خارجہ ملکے بہت ہی سینئر سیزنڈ انیلیس بھی ہیں مشاہد صاحب بہت بہت شکریہ صحیح یہ فرمایے گا کہ بہت ہی اس وقت ہے کہ ٹینس ایک کیفیت ہے ہمارے بورڈرز پہ اور دوسری جانب ایک نئی حکومت ہے نئی فورن منسٹر ہے اور پاکستان کو بیلنس کرنا ہے چائنہ اور ہمارے دوسرے جو نیبر ہیں خاص طور پر چائنہ کے حوالے سے اور یو ایس کے حوالے سے جہاں پر پاکستان اور یو ایس کے تعلقات جو ہے وہ لگتا ہے وارکنگ اون ای وری ٹائٹ تھریڈ بہت ہی ایک تھن لائن ہے جس کے اوپر ہم چل رہے ہیں اور امریکہ کی توقعات پاکستان سے بہت ہیں نہ وہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کو فیوربی دیکھتے ہیں نہ ہی وہ سی پیک کے حوالے سے جو پاکستان کو بڑے ڈیٹ کا سامنا ہے اس پر ان کے اپنی کومنٹری ہے اور پھر آئی ایم ایف جو کہ ظاہر ہے کہ یو ایس لیڈ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ سی پیک کو کوئی سپورٹ آئی ایم ایف کے پروگرام کے ذریعے نہ ملے تو ابھی بڑی مشکل صورتحال کا سامنا ہے اسلام علیکم جی کامران صاحب اور آپ کے ویوز کو بڑا اسلام علیکم اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ایک نئی انوکی صورتحال ہے اور ایک پچیدہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے جس میں اندرونی سیاسی بہران ہمارا اقتصادی بہران ہمارے سفارتی چیلنجز اور دہشت گردی کا پھر اوبرنا یہ سارے ایک قسم کے کٹھے ہو رہے ہیں اور خاص طور پر جو دو اور تین نئے فیکٹرز آئے ہیں وہ بڑے اہم ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو پاکستان کی اندرونی جنگ ہے دہشت گردی کے خلاف چاہے وہ ہو بلوچستان میں بی ایل اے کے حوالے سے چاہے وہ ہو خیبر پختون خواہ میں ٹی ٹی پی کے حوالے سے اب اس کا تعلق ریجنل جیو پولٹکس سے بھی ہو گیا ہے کہ یہ مسئلے اب پاکستان خود اکیلے حال نہیں کر سکتا بلوچستان میں بی ایل اے کے لیے ایران کا تعاون ضروری ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے خیبر پختون خواہ میں افغانستان کا تعاون بھی ضروری ہے اور جو انڈیا کا رہے وہ علیدہ ہے تو اس حوالے سے ایک ریجنل جیو پولٹکس اور ہماری انٹرنل سیکیورٹی مکس اپ ہو گئی ہے یہ ایک نیا ایلیمنٹ آیا ہے اور دوسرا ایلیمنٹ جو نیا ہے وہ ہے ایک ماٹ ای کال دا آرک آف انسٹیبیلٹی کہ اس وقت پی ٹی آئی گارمنٹ خیبر پختون خواہ میں ہے جس کے تعلقات وفاقی حکومت سے اور سسٹم سے اچھے نہیں ہیں یا ان کو دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور میرے خیال میں اگر ان کا منڈیٹ کا اعترام کیا جائے تو حالات بہتر ہوں گے اور ساتھ ساتھ ٹی ٹی پی ایکٹیب ہو گئی ہے اکروس دا بورڈر اور پھر افغانستان کے الادہ ہمارے تعلقات خراب ہو گئی ہیں کہ اب پانچ سالوں میں تین مرتبہ تین ہمسائیوں کے ساتھ ہمارے ملٹری کلیشز ہوئی ہیں دوزار انیس ہندوستان انہوں نے شروع کیا تا پلواما کا پھر ابھی ایران سے ساتھ ہوا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ امریکہ نے بھی کھل کے پہلی دفعہ کلیر کر دیا ہے کہ وہ جو دو ہمارے ہمسائیں ہیں چین کے ساتھ سی پیک اور ایران کے ساتھ پائپ لائن اور گیس پائپ لائن ان دونوں کے خلاف وہ کھل کے سامنے آگیا ہے جو پاکستان کے لیے ہماری اقتصادی ازادی کے لیے سی پیک اور تبانائی کی ازادی کے لیے یہ سارا سینیریو ہے یہ جو ایک بڑا چیلنجنگ سینیریو ہے یہ کسی بھی گورنمنٹ کے لیے بہت ہی مشکل ہے اور ظاہر ہے کہ اگر انٹرنل ڈیویجن ہو تو اس سے نمٹنا اور زیادہ مشکل ہے اور اس پوری صورتحال میں اس نئی حکومت کو جس کے پاس بہرحال ویسے تو منڈیٹ ہے لیکن اگر الیکشنز کے نتائج اور اس میں دیکھیں تو وہ ظاہر ہے کہ اس پہ سوالات ہیں اس کو اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے کیا کرنا چاہیے بہرحال جو گورنمنٹ ہے جو چیزیں ہیں ہمارے سامنے ہیں لیکن پاکستان کو ہم پچیس کروڑ قوم کو ان چیلنجز سے نمٹنا بھی ہے نا اس کی لیے کیا مناسب حکمت عملی ہو سکتی ہے اور کیا کوئی اس کا ایک کمپوزٹ سلوشن ہے جی ہے جی بالکل ہے کیونکہ دیزار مین میڈ پرابلمز میرے خیال میں تین سٹیپس بڑے ضروری ہیں تھک 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 کور ایشو اس وقت پاکستان کا ہے سیاسی یہ سیاسی چپکلش ہے پولرائزیشن ہے اور آج مجھے بڑی خوش ہوئی فوٹوگرافز دیکھے فرنٹ پیج میں کہ رجیم چینج جو دوزار بائیس کا ہوا تھا جب عمران خان کی گورنمنٹ ٹوپل ہوئی تھی اس کے بعد پہلی دفعہ چاروں چیف منسٹرز تین مختلف جماعتوں کے پی ٹی آئی پی 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 ایم ایل این کے وزیراعظم کے ساتھ اکٹھے کھڑے ہیں سٹریٹیجک انویسمنٹ فسیلیٹیشن کاؤنسل کی میٹنگ میں اور میرے خیال میں وہ جنرل آسم منیر کی سرپرستی میں ہوا ہے تو اچھا ہے کہ خاکی ایمبریلا میں سب نے ان کو کھٹا کر دیا یہ ایک پوزیٹیو سائن ہے اور جو میری اطلاعات ہیں کہ سب نے کہا کہ ہم سپورٹ کریں گے ایکنامک ریوائیول کو ہم اکٹھے مل کے چلیں گے تو پہلا سٹیپ یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو خیبر پختونخواہ میں پی ٹی آئی حکومت کا منڈیٹ ہے اس کا اترام کیا جائے ان کو ڈی سٹیبلائز نہ کیا جائے ان کی سیٹوں کو بھی دے دیا جائے جو خواتین کی سیٹ ہیں اور ان کو ساتھ چلائیں اور جو سیاسی قیدی بھی ہیں ان کے جن کے خلاف کی سیریس کیسز نے ان کو رہا کیا جائے that's number one number two ہے ایکنامکس ایکنامکس میں دیکھیں جی کامران صاحب ابھی تو ہمیں آئی ایم ایف دے رہا ہے ریسپی اور آج پرائیم نیسٹر نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ اگر ایک اور آئی ایم ایف پیکج نہیں آئے گا یہ نہیں کہ چوبیس دفعہ ہم آئی ایم ایف جائیں گے اب تو اس کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں تو لیکن ہم خود بھی تو کچھ مشکل فیصلے کریں نا جی ہمیں تو جو آئی ایم ایف کہتی ہے ہم کر رہے ہیں لیکن what are we doing ourselves کیا tax need broaden ہو رہا ہے کیا agriculture کو tax کر رہے ہیں آپ جو مراد دیتے ہیں ایم ایس کو ایک عرب روپیہ ایک trillion دیا آپ نے development funds میں وہ بند کریں آپ privatization کریں جو چیزیں کی ہے جو line losses ہیں جو روز تین عرب کی بجلی چوری روز ہوتی ہے وہ خاتمہ کریں جو مشکل فیصلے ہم نے کرنے وہ تو کریں نا میں نے بتایا تھا چیرمن نادرہ نے مجھے کہا تھا کہ 4.1 million پاکستانیز ہیں جن کے بس پاسپورٹ ہے گاڑییں ہیں گھر ہیں travel کرتے ہیں وہ tax payers نہیں ہیں ان کو flat tax لگا جائے ایک لاکھ کا تو 4.1 trillion ڈالر تو رات و رات آپ کا آ جائے گا تو یہ فیصلے ہم ابھی کرنے سے کاثر ہیں جو مخصوص مفادات ادھر آگئے ہیں اور تیسرا ہے regional reset we need calm in a region جو بھی neighbors ہیں چار neighbor چین ہندوستان افغانستان اور ایران regional reset کی ضرورت ہے ہم جیو ایکنومکس کی طرف جائیں سی پیک میں شامل کریں افغانستان کو تاپی جو ہے ترک مینستان افغانستان پاکستان انڈیا پائپ لائن اس میں انڈیا کو بھی جو actively engage کریں اور انڈیا کے ساتھ ہمارا میں کہتا ہوں three low hanging fruit ہے three seas cricket commerce and culture اس کو آگے لے کے چلیں موڈی کے election کے بعد اور ایران کے ساتھ میرے خیال میں پائپ لائن ناگزیر ہے اگر ہم ویور تو مانگے نا ہم انڈیا نے ویور مانگا ان کو مل گیا ترکی نے ویور مانگا مل گیا تیل کے لیے کل ڈاناللو نے کہا ہے کہ ہم نے تو ویور بھی نہیں مانگا حالانکہ 2014 کو 2015 کو ایران کے خلاف سینکشن ختم ہو گئے تھے اوباما کے زمانے میں کیونکہ ان کے نیوکلئر ڈیل ہو گی تھی اس وقت ہم ویور مانگ سکتے تھے کتنا یوز کر سکتے ہیں مشاہد صاحب کافی ہم نے دیکھا ہے proactively یو ایس ایڈمیسٹریشن بسکہ ہمارے ہاں ڈپلومیٹکلی ریچ آؤٹ کر رہی ہے اور وہ مختلف competitive آپ کو offers دینا چاہتے ہیں مختلف آپ کے ساتھ طریقے سے معاشی مسائل پر انگیج کرنا چاہ رہے ہیں ظاہر ہے آئی ایم ایف جو ہے وہ یو ایس لیڈ پورے ایک initiative ہے یہ سارا ہے تو ہم یو ایس کو کس طریقے سے ایک favorably ہم انگیج کریں اور best possible جو ہے scenario ہمیں ملے ان کے ساتھ بھی اس میں میرے خیال میں دو pronged initiative ہونا چاہیے ہمارے ساتھ یو ایس کا focus ہمیشہ رہا ہے security کا اب وہ security relationship limited ہوگی ہے counter terrorism کے لیے افغانستان کے حوالے سے اس میں ہمارے interest aligned ہیں اور امیس میں ہمیں چاہیے ایک regional approach ہو جس میں افغانستان کے neighbors بھی ہوں تاجکستان ترکمینستان ازبیکستان پاکستان ایران چائنہ اور اس میں یو ایس بھی ہو کہ counter terrorism کے حوالے سے ایک common strategy ہو لیکن دیکھیں جی یو ایس نے announce کیا ہے build back better world جس کو اب بی 3W جس کو کہتے ہیں program for global infrastructure investment ہم ان کو invite کریں ہم ان کو welcome کریں ہمیں کوئی problem نہیں European Union نے announce کیا global gateway کہ آپ investment کریں پاکستان کے infrastructure میں بھی ہمارے coastal highways بھی ہیں coastal points ہیں گوادر بھی ہے سارا کچھ ہے کوئی no-go area نہیں کسی کے لیے it is open for Arab investors American investors Chinese investors we are open لیکن ہمیں اپنا کام تو دو کام کرنے ہوں گے کامران صاحب full proof security اور clear the red tape جو 37 اجازت لینے پڑتی ہیں آپ کی کوئی بھی شریف investor آئے گا وہ بھاگ جائے گا آپ کا جو system اتنا bureaucratic ہو گیا ہے اور SIFC کو جو red tape ہے وہ کاٹنی ہوگی ورنہ کوئی investor نہیں آئے گا بہت بہت شکریہ